الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاغفر لکم ظنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار وما ساکن طیبتا فی جنات عدر ذالک الفوض العظیم و اخرى تہبونہا نصر من اللہ وفتح قریب و بشر المؤمنین وہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں روا دوا ہوں گی اور ان پاکیزہ سکونتوں میں جو ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گے یہی تو بڑی کامیابی ہے اور ایک دوسری چیز ملے گی جس سے تمہیں بہت زیادہ پیار ہے اللہ کی طرف سے باوقار نصرت اور ایسی فتح جو بلکل قریب ہے مؤمنوں کو بشارہ دیجئے آج ہماری سورہ الصف کی آیہ مبارکہ نمبر تیرہ تھرٹین کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامین گزشتہ ہمارے درس مبارک میں جو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ تومنون باللہ ورسولی و تجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی رحمہ جہاد اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اس کی تفصیل آپ نے وضاحت سمات کی اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ یہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس یہ اپنا لیتے ہیں اور یہ عظیم عمل کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں یغفر لکم زنوبکم ان کا انام اور اکرام یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یغفر لکم زنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِ اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا تاجری من تحتیہ الانہار جس کے نیچے نہریں روان دوان ہیں اب یہاں پر یہ جنت کا ویسے جو لغوی معنی ہے عربی زبان میں وہ باغ کو کہتے ہیں باغ کو عربی زبان میں جنت کہا جاتا ہے جنات ان بہت سارے باغات یعنی وہ باغات جو اس انداز میں اللہ نے سجائے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں روان دوان ہیں اب اللہ کا قدرت کاملہ کا مظہر دیکھئے کہ نیچے نہریں ہیں اور ان پانیوں کے اوپر اللہ تعالی نے مختلے پھلوں کے باغ لگا دیئے کیا خوبصورت منظر نامہ ہے کیا پیارا انداز ہے اے دروازہ بند کر دے جی سپیکران معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اے دروازہ بند کر دے تین مجھے اندر درست آیا کر رہے سارے اندر جنات ان تجری من تحتی الانہار کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں نہریں روان دوان ہیں اب اس منظر کے انداز کو اللہ تعالی نے اس خوبصورتی کو کس انداز میں بیان کی ہے کہ خوبصورت انداز میں پانی چشمیں اگر کبھی آپ نے یہ پہاڑی علاقے کے منظر کو دیکھا ہو وہاں اللہ کے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بالکل درختوں کے نیچے جو ہے وہ نہریں جاری ہوں لیکن یہ ہوتا ہے کہ نیچے چشمہ جار رہا ہے اوپر درخت ہیں سبزہ ہے گرینری ہے وہ کتنا دل روبا ہوتا ہے دل نشی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جب یہ ہو کہ نیچے پورا ہی پانی چر رہا ہو اور اس کے اوپر اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ باغات سجا رکھے ہوں اور اللہ نے ایک اور منظر نامہ بھی پیچھے گزر چکا ہے وہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم نے پھل لگایا ہے نا جنت کے باغوں کے اندر وہ پھل نیچے لٹکتے ہیں اور ان کا عقص اس چمکدار پانی میں آتا ہے فرمایا یہ امارے انعام یافتہ بندے جب وہاں سے گزریں گے اور اس منظر کو دیکھیں گے تو فرمایا وہ آگے ہاتھ بڑھائیں گے کہ اس پھل کو توڑیں تو ہاتھ ان کا پانی میں جائے گا پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ تو خوبصورت عقص تھا پھل اس کا تو اوپر لگا ہوا ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے مرشتوں کو عکم دے گا اے میرے ملائکہ یہ میرا بندہ یہ پھل پسند کرتا ہے اس کو تشتری میں سجا کے پیش کر دو یہ انعام ہے میرے مالک یہ کس قدر اس کی نعمت اور رحمت ہے اور عطا ہے رب زلجلال کی اپنے بندوں کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اور رضا کے لئے دوسری بات آگے فرمائی وَمَسَاقِنَا تَيَّبَا سبحان اللہ یہ ایک دوسرا ہی نام اور بڑے ہی پاکیزہ گھر ہوں گے جہاں اہل جنت رہیں گے وہ گھر جو ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہوں گے بڑے ہی خوبصورت موطر محتہر معمبر فرمایا ان مکانات میں فی جنات عادن اور یہ مکان کہاں پہ ہوں گے ایسی جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گی جو ان سے لی نہیں جائے گی جو ان کی ہمیشہ کے لئے اللہ نے ان کو عطا کر دی جس کو اہل جنت کو ایک دفعہ جنت عطا کر دی گئی اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی اس سے واپس نہیں لے گا اور اتنے پیارے گھر اس کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی جنت اتنا خوبصورت منظر اس کا ہے اور جنت اتنی حسین اور جمیل ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی مثال دی دی ہے دنیا میں تو جنت کی نظیر ہے ہی نہیں دنیا یہ آپ ذہن میں رکھیں عام لوگ بہت کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کے بارے مشہور ہے کہ جنت نظیر وادی ہے یہ غلط جملہ ہے قرآن و اسلام کے یہ خلاف ہے جو لوگ کہتے ہیں اردو عدب والے انہیں کیا پتا انہیں اب اردو عدب شہری آتی دین تھوڑا آتا ہے سارا تو جنت نظیر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں اس لیے قرآن خود فرماتا ہے کہ ہم وہاں ایسے پھل دیں گے کہ اس پھل کا ذائقہ تو ہم نے دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہو چکھا ہی نہیں ہوگا اتنا باکمال ہے اتنا خوبصورت ہے تو فرمایا انہیں وہاں ہم ایسے رہنے کے لیے گھر دیں گے اس کی بڑی وضاحتیں آئیں حدیث پاک میں کہ وہ گھر کس طرح کا ہوگا وہ کتنا بڑا گھر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصر اس کو سمجھانے کے لیے ارز کر دوں کہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا وسیع و عریض گھر ہوگا جنتی کے رہنے کے لیے فرمایا کہ دنیا میں تم جیسے سوچتے ہو کہ یہ سہولت بھی گھر میں ہو یہ سہولت بھی گھر میں ہو یہ سہولت بھی گھر میں ہو باغات بھی ہوں واپشاریں بھی ہوں یہاں پر آپ کے تمام حسین و جمیل مناصر بھی ہوں فرمایا کہ اگر ایک تیز رفتار اربی گھوڑا فرمایا اگر وہ کئی سال تک بھی دوڑتا رہے تو ایک جنتی کے گھر کی جو حسط ہے وہ ختم نہیں ہو اتنا بڑا گھر ہے یہ کیا ہے حقیقت میں اللہ کی جانب سے انعام ہے اپنے بندے کے لیے تو آج اگر کوئی شخص ایک چھوٹے سے گھر کے لیے حلال و حرام کا فرق چھوڑ کر دمیر چھوڑ کر اور ایک دنیا کے چھوٹی سی زینت کے لیے حلال و حرام کی دمیر چھوڑ کر اس اتنے بڑے گھر کو چھوڑ دیں تو اسے ہم سمجدار اور رکل مند تو نہیں گئیں گے یہ تو جہالت ہے اگر اہل ایمان یہ سمجھ لیں کہ وہاں ایمانداری کا اور صالح اور نیک ہونے کا کتنا بڑا گھر ملے گا کتنی بڑی دولت ملے گی کتنا بڑا انعام ملے گا تو دنیا میں بندسان رہتے ہوئے وہ کہے کہ میں جنبڑی میں بھی گزارہ کر لوں گا لیکن جہاں رہوں گا حلال و پاک کھاؤں گا حلال و پاک میں رہوں گا اگر اسے اس گھر کا اندازہ ہو جائے آج جس دنیا کے گھر کے لیے وہ ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے جوٹ استعمال کرتا ہے غلط طریقے استعمال کرتا ہے رام سورس آف انکم استعمال کرتا ہے وہ اپنے ایک بہت بڑے اس گھر کا خسارہ اور گھاٹا کر رہا ہے جو اللہ اس کو دینا چاہتا ہے جو اللہ عطا کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کام کر کے وہ اپنے اس گھر کو گما رہا ہے آگے فرمایا رب نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو یہ نصیب ہو گئی نا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور حقیقی کامیابی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ الْعَيْشَا اَيْشُ الْآخِرَةِ ایش تو وہ ہے جو آخرت کا ایش ہے دنیا کے ایش تو اشرت کچھ نہیں ہے اِنَّ الْعَيْشَا اَيْشُ الْآخِرَةِ ایش و اشرت وہی ہے جس کو اللہ آخرت میں نصیب فرمائے گا تو لہٰذا کامیاب وہ نہیں ہے جسے دنیا کی ایش و اشرت نصیب ہو جائے کامیاب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آخرت کی ایش و اشرت نصیب فرمائے اور آخرت کی ایش و اشرت نصیب کرنے کا راستہ کیا ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے اور آپ آئے روز درست قرآن میں سامات کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایش آخرت کا راستہ کیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر چلنے کا راستہ کیا ہے اگر فرمایا وَأُخْرَا تُحِبُونَهَا اور فرمایا ایک اور دوسری چیز ملے گی جس سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ وہ انام اور اکرام بھی اتا فرمائے گا اب یہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ کیا چیز ہے اس کی بڑی وضاحتیں آئیں لیکن اہلِ محبت نے اس کا ایک بڑا خوبصورت ترجمہ یہ بھی کیا کہ وہاں جو سب سے زیادہ خوبصورت تمہیں محبت والی چیز اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کیا ہے فرمایا وہ اللہ کا دیتا ہے اہلِ ایمان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز اور کوئی اور انام نہیں ہے جو سب سے بڑھ کے ہے وہ کیا ہے دیدارِ الہی اللہ تعالیٰ اپنے اس جنتی کو جس کو اللہ نے وہ انام عطا فرمایا ہے اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا وَأُفْرَا تُحِبُّونَا یہ ان میں سے ایک وضاحت ہے نَسْرٌ مِنَ اللَّهُ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح بہت قریب ہے بہت جلد پہنچنے والی ہے اور انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ آج جو دنیا میں جو قوتِ اسلام کے خلاف برسرِ پیکار ہیں اور اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور اسلام کو نعوذ باللہ دہشت و بہشت کا دین کہتی ہے اور اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں اور بانی اسلام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں وہ دن بہت جلدانے والا ہے نصر من اللہ وفتح قریب اللہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب فرمائے گا پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا اور پوری دنیا پر کوئی بھی اور مذہب نہیں رہے گا صرف ایک ہی دین ہوگا اور وہ دینیں اسلام ہوگا اور جس مسیحہ کا یہ انتظار یہودی کر رہے ہیں اسے یہ مسیحہ کہتے ہیں مسیح دجال اس کا کھلا کمہ اس دنیا پر اس انداز میں کیا جائے گا کہ دنیا کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے گی اور ان کی وہ رسوائی کا دن ہوگا کہ اس مسیح دجال کو کس انداز میں امام مہدی علیہ السلام اور حضر سیدنا عیسی علیہ السلام کس انداز میں اس کا قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد پوری دنیا پر اسلام غالب ہو جائے گا اسلام چھا جائے گا اور اسلام اپنی خود طاقت اور پاور رکھتا ہے اس کی ایک اپنی پاور اور قوت اور طاقت ہے اور یہ دبانے سے کبھی نہیں دبا یہ جب جتنا دباتے ہیں یہ اور زیادہ بڑھتا ہے اسلام کے خلاف انہوں نے آوازیں اٹھائیں اسلاموفوبیا والے انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس کے مقابلے میں اسلام کی اتنی زیادہ آواز اور زیادہ پلند ہوئی حقیقت میں یہ اسلام کے خلاف انہوں نے کام نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اسلام کو اور مضبوط کر دیا کہ اب اسلام جو ہے ان کے یو ان کے ایوانوں میں بھی اب اپنی آواز نکالنے لگا تو یہ اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح کریب بہت کریب فتح ہے و بشر المؤمنین اور فرمایا جو ایمان والے ہیں انہیں خوشکبری اور بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرمائے گا آمین وما علینا اللہ اللہ بلاو المبین موسیقی